بلٹن کا بقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں مارڈل ٹاؤن گروپ نے مارڈل ٹاؤن سوسائیٹی الیکشن دو ہزار تئیس جیت لیا انتخابی نشان چاند کے ساتھ سیفو رحمان خان نے سولہ سو پندرہ ووٹ لے کر واضح برطری کے ساتھ الیکشن جیت لیا مارڈل ٹاؤن سوسائیٹی کے نئے صدر سیفو رحمان خان منتخب ہوئے ہیں سوسائیٹی الیکشن میں وفاقی وزیر تجارت گوھر اجاز نے ووٹ کاسٹ کیا سابق دیلہ نازم لاہور میاں آمیر محمود سابق گرنہ پنجاب مختوم علی محمود چیف سیلیکٹر کومک کیکٹ ٹیم ونہاب ریاس نے ووٹ کاسٹ کیا ڈیپیٹی اٹورنل جنرل چودری ممتاز الہی ڈی ایس پی ذل افکار علی بٹ نے ووٹ ڈالے ادباری سمیت دیگر شخصیات بھی ووٹ کاسٹ کرنے پہنچی آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں الیکشن کے حوالے سے جبکہ مارڈل ٹاؤن گروپ نے مارڈل ٹاؤن سوسائیٹی الیکشن دو ہزار تائیس جیت لیا ہے انتخابی نشان چاند کے ساتھ سیفو رحمان خان نے سولہ سو پنجا ووٹ لے کر واضح برطری کے ساتھ الیکشن جیت لیا جبکہ مارڈل ٹاؤن سوسائیٹی کے نئے صدر سیفو رحمان خان منتخب ہوئے چیف سیلیکٹر قومی کری کی ٹیم وحابیات نے ووٹ کاسٹ کیا جبکہ ڈیپیٹی اٹرانی جنرل چودری ممتاز الہی ڈی ایس پی زلیفکار علی بٹ نے ووٹ ڈالے صدر انجمن تاجان مجاہد مقصود بٹ چودری اکبر رحمان مسلم رگنون عزیز چوہان نے ووٹ کاسٹ کیے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں چیف سیلیکٹر قومی کری کی ٹیم وحابیات نے ووٹ کاسٹ کیے ہیں ڈیپیٹی اٹرانی جنرل چودری ممتاز الہی ڈی ایس پی زلیفکار علی بٹ نے ووٹ ڈالے صدر انجمن تاجان مجاہد مقصود بٹ چودری اکبر رحمان مسلم رگنون نظیر چوہان نے ووٹ کاسٹ کیے رہنما مسلم رگنون ہینا پرویز بٹ سابق صدر موڈل ٹاؤن سوسائٹی داؤد باری سے میں دگر شخصیات بھی ووٹ کاسٹ کرنے پہنچ گئی ہیں اور گوھر اجازت نے بھی ووٹ کاسٹ کرنے پہنچ گئی جی مزید کیا تفصیلات ہیں جانتے ہیں ساجی دلی سے جی ساجی دلی اگاہ کیجئے گا بلکل جی موڈل ٹاؤن سوسائٹی کی الیکشن دوزار تیس کا آج این اقاعت کیا گیا تھا جس کو موڈل ٹاؤن گروپ نے ایک واضح برطری کے ساتھ جیت لیا ہے میرے ساتھ اس وقت جو موڈل ٹاؤن سوسائٹی کے نو متخف صدر ہیں سیف و رمان خان یہ موجود ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں سر مجھے پتائیے گا کیسا محسوس کر رہے ہیں الیکشن جیتنے کے بعد اور کیا کیا پلاننگ کیا آپ نے موڈل ٹاؤن سوسائٹی کے لیے الیکشن جیتنے کے بعد تو بیار بڑا اچھا محسوس کر رہے ہیں باقی جو پلاننگ ہے وہ انشاءاللہ جو لوگوں سے وعدے کی ہیں جس طرح سیو ریج کا مسئلہ ہے سیو ریج کا مسئلہ جو ہے سولف کریں گے سیو ریج کو ریوی ایمپ کریں گے تمام روڈز کو دوبارہ سے کارپیٹنگ کریں گے انڈرگراؤنڈ وارنگ پہ جائیں گے اس کے علاوہ ہماری ایک سٹور مارکٹ ہے اس کو ہم جو ہے ڈیویلپ کریں گے اس کو سٹیٹ آف ڈی آرٹ مارکٹ بنائیں گے مارکٹ کلاپ جو ہے اس کو بھی جو ہے اس میں کچھ چیزیں ایڈ ہونے والی ہیں دو ریسٹورنٹس بڑے لے کے آ رہے ہیں اس کے علاوہ اوپن بار بی کیو لے کے آ رہے ہیں گیس ٹروم بنائیں گے جو پارس اینڈ ہارٹی کلچر ہے اس کو مزید ڈیویلپ کریں گے لینڈسکیپنگ وغیرہ کروائیں گے جو ہمارے مختلف آفیسز ہیں ان کو محلالہ وائز جو ہے سوسائٹی کے سولر پہ لے کے جائیں گے آپ نے جانا کہ یہاں پر بجلی کی کافی ساری ہمیں جو ہے آمینمنٹس نظر آ رہی ہیں مارڈ ٹاؤن سوسائٹی میں کافی ساری جو ایسے ترکی آتی کام جو کافی عرصہ سے روکے ہوئے تھے یہ سب پورا کرنے کے لیے مارڈ ٹاؤن گروپ نے ٹھان لیا اس پر تین سال کے لیے نیا گروپ جو ہم متخب ہوئے اس کے علاوہ الیکشن کے حوالے سے اگر آپ کو بتاتے چلیں تو تقریباً چار ہزار سے زائد مارڈ ٹاؤن میں جو بوٹر ریجسٹر تھے جس میں سے اٹھارہ سو سے زائد ووٹ کاسٹ کیے گئے اور جو مارڈ ٹاؤن گروپ ہے جو سیف و رمان خان ہے انہوں نے سولہ سو پندرہ ووٹ لے کر ایک واضح بہتری حاصل کی اور اگلے تین سال کے لیے یہ نئی صدر جو مارڈ ٹاؤن سوسائٹی کے منتخب ہوئے ہیں جی ٹھیک ہے ساتھ جیز علی بہت شکریہ آپ کا تجاوزات مافیا کے خلاف سخت ایکشن لینے کا فیصلہ انگرام وزیر اعلیٰ پنجاب کے ہدایت پر تجاوزات مافیا کو اٹھالیس کھنٹے کا الٹی میٹم دے دیا الٹی میٹم ختم ہونے پر باقی تجاوزات کے خلاف سخت ایکشن اور قانونی کاربائی کا آغاز پنگل سے ہوگا حکومت پنجاب نے تجاوزات مافیا کے خلاف سخت ایکشن لینے کا فیصلہ کر لیا ہے حکومت بنجاب نے تجاوزات مافیا کے خلاف سخت ایکشن لینے کا فیصلہ کر لیا ہے ایڈمنیسٹریٹر بلدیہ عزمہ رافیہ حیدر کی زیر صدارت اجلاس ہوا اس موقع پر رافیہ حیدر کا کہنا تھا کہ شہر کے تمام نو زونز میں اہم شہراؤں کی لسٹ تیار کی گئی ہے ریگولیشن ونگ کا دو سو چالیس رکنی خصوصی سکارڈ تشکیل لے دیا گیا چودہ ٹریک اور دیکھر مشینری انصدادت تجاوزات آپریشن کے لیے استعمال ہوں گے آپریشن انسسٹن کمیشنرز ایس پی چافک پولیس اور بلدیہ عزمہ افسران کی نگرانی میں ہوگا راوی زون شہراؤں میں شادرہ موڑ امامیہ خانونی شامل ہیں داتا گنچ بخش زون میں پیر مکی مال روڑ اور اسلام پورا بازار شامل ہیں حسامن آباد زون میں ال او ایس جو برجی یتیم خانہ میں آپریشن ہوگا علام اقبال زون میں ملتان روڑ رائیونڈ روڈ شامل ہیں نشت زون میں کینچی تا کہنا نو شنگائی پل سے پل بندیاں والا اور اڈاپ بار رائیونڈ روڈ کے علاقے شامل ہیں پل بلگ زون میں علام اقبال روڈ ایمپریس روڈ اور حاجی کیمپ شامل ہیں عزیز بھٹی زون میں دھرمپورا سے ہربنسپورا کے علاقے شامل ہیں شالامار زون میں جیٹی روڈ کپ سٹور تا سکھ نہر اور شالیمار لنک روڈ شامل ہیں واگا زون میں جیٹی روڈ دروگا والا تا جلو مور اور نواز شریف انٹرچینج بیدیاں روڈ کے علاقے شامل ہیں تجاوزات مافیا کو قانونی کا روائی سے بچنے کے لیے تجاوزات از خود ختم کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے اب آپ کو بتائیں ایشیا کے سب سے بڑی مارکیٹ انارکلی بزار میں تجاوزات کی بھرمار دکانوں کے سامنے کپڑوں اور جوتوں کے سٹوالز لگا رکھے ہیں تجاوزات کے وجہ سے پارکنگ کا نظام بھی درہم برہم ہو گیا ہے گاہک پریشان دکھائی دیتے ہیں مزید حوال جانتے ہیں تلہا اشرف سے جی تلہا ایشیا کی سب سے بڑی مارکیٹ نیو انارکلی بازار میں میں اس وقت موجود ہوں جہاں پر تجاوزات کی برمار نظر آ رہی ہے جس کی وجہ سے جو کسٹمر ہیں ان کو پارکنگ میں بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے جہاں نظر گمائی جائے وہاں تجاوزات سجائے گئے یہ میرے ساتھ یہاں کے لوگ موجود ہیں ان سے بھی بات سید کر لیتے ہیں بتائے گا کن مسائل کا سامنے تجاوزات کی وجہ سے کیا کہیں گے سوال سر جی پہلا تو سوال یہ ہے کہ یہاں پہ پارکنگ کا نظام اتنا برا ہے کہ کسٹمر کو جگہ نہیں ملتی وہ کھوارا ہوگا نا وہ واپیس چلا جاتا ہے اور تجاوزات ہے ادھر یہ پھٹے لگے ہوئے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ یہ ان چیزوں کو ختم کیا جائے تاکہ انارکلی کی رونکے دوبالا ہو جائے یہ بالکل شہریوں کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تجاوزات کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے تاکہ جو انارکلی کی رونکے ہیں وہ دوبارہ بہال ہو جائیں ساتھ ہی پارکنگ کا بھی کوئی نظام بہتر کیا جائے تاکہ جو کسٹمرز ہیں ان کو بھی ایک ریلیف مل سکے جی تلحہ اشرف بہت شکریہ آپ کا آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں وزیراعلا پنجاب پیٹولیو مصروعات کے قیمتوں میں کمی کے سمرات عام آدمی تک پہنچانے کے لیے متحارک ہو گئے وزیراعلا پنجاب کے حکم پر جنرل بس ٹرینڈ کے ٹرانسپورٹرز نے انٹر سٹی چلنے والی بسوں کے قرائیوں میں دس فیصد تک کمی کر دی وزیراعلا پنجاب کے جانب سے انٹر سٹی کرائیوں میں کمی کے حکامات پر عمل درامت شروع ہو گیا جنرل بس ٹرینڈ بادامی باگ سے دیگر شہروں کو جانے والی ایسی اور نون ایسی بسوں کے قرائیوں میں پانچ سے دس فیصد تک کمی کر دی گئی ہے ہمیں بھی فیدہ ہوئے ہم چاہتے ہیں مسافروں کی فیدہ دیں وزیراعلا پنجاب کے جیسے رات کو ہمیں نوٹیکویشن جاری ہوا ملتا ہے کم قرائے میں سیکٹرز ٹرانسپورٹ سے ہماری میٹنگ کو یقین دینے کرائی دس فیصد ہمارے قرائے کم ہوگے جو چھوٹے روٹ پہ ہیں وہاں پہ پچاس پہ کم ہوگے سور پہ کم ہوگے جو بڑے روٹ ہیں اس پہ دو سور پہ کی کمی ہے لیکن ہم منو من وزیراعلا پنجاب کے جو آٹر ہیں اس کی آٹر کی تحید کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ہیں مزید اور تیر کی قیمتیں کم ہوتا ہے کہ ہم مسافروں کو رلیف دیں اور جو ہماری ٹرانسپورٹوں کی مشکلات ہیں جو یہاں پہ پتہ بانفی ہوتا ہے وزیراعلا کمیشن انصداد سموک مسنوی بارش اپنا کام کر گئی سموک کے بادل چھٹکے لاہور فضائی آلودکی کے اعتبار میں دنیا میں پانچویں نمبر پر آ گیا شہر میں فضائی آلودکی کی مجموعی شرعہ ایک سو نواسی ریکارڈ کی گئی ہے شہر میں بڑتی سموک کے پیش نظر پنجاب حکومت نے مسنوی بارش کا انتظام کیا ہفتہ کو شہر کے مختلف علاقوں میں مسنوی بارش برسائی گئی تاکہ بڑتی سموک اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی بیماریوں سے بچا جا سکے مسنوی بارش کا تجربہ کامیاب رہا مسنوی بارش کے بعد لاہور میں سموک میں واضح کمی ہو گئی لاہور آلودہ ترین شہروں میں پانچویں نمبر پر پہنچ گیا شہر میں ایک ایو آئی کی شرعہ ایک سو اناسی ریکارڈ کی گئی ڈی ایچ اے فیس ایٹ میں ائر کوالیٹی انڈیکس تین سو چالیس جوہر ٹاؤن میں دو سو اٹھارہ امریکی کانسلیٹ کے اطراف ایک سو چھینوے ریکارڈ کیا گیا دوسری جانب محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران شہر کا موسم سرد اور خوشک رہے گا ملکہ بیگم روڈ عرصہ درہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے رہائشوں کا کہنا ہے سڑک طویل عرصے سے بدترین صورتحال کے باوجود انتظامیہ کی آنکھ سے کیوں اجل ہے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ملکہ بیگم روڈ انتظامیہ دم توجہ کے باعث طویل عرصے سے رہائشوں کے لیے پریشانی بنی ہوئی ہے سڑک کی خستہ حالی کے باعث راہگیروں کا چلنا محال ہے جبکہ ٹریفیک کی عام دورت بھی متاثر ہو رہی ہے سڑک پر جگہ جگہ پڑے گھڑھوں کے باعث حادثات معمول بن چکے ہیں رائوینڈ کورٹ باغ گلی کا علاقہ انتظامی غفرت کے باعث مسائل کا گھڑ بنیا سیوریٹ سسٹم چلیے کی گئی خدائی کا کام عرصہ درہ سے نامکمل گلیاں نالے کا منظر پیش کرنے لگی کورا کرکٹ کے ڈھیر اور گندہ پانی کھڑا ہونے کے باعث علاقے میں تافون اور بیماریاں پھیلنے لگی کوٹ باغلی بھٹا پن کا علاقہ گندے نالے کا منظر پیش کرنے لگا انتظامیہ غفرت کے باعث رک پر تعمیر کا نامکمل کام مکینوں کے لئے عذاب بن چکا ہے گندہ پانی گلی میں کھڑا ہونے سے بدبو پھیلنے سے رہائشوں کا سانس لینا بھی محال ہو گیا اور طرح طرح کی بیماریاں جنم لینے لگی اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ عرصہ دراز سے سڑک کا تعمیراتی کام مکمل نہیں کیا گیا سیوریٹ پائپ لائن کے لئے کی گئی کھدائی گہرا نالا بن چکی ہے علاقے میں رہنا عذاب ہو گیا ہے رات کے اوقات میں باہر نکلنا ناممکن ہے اہل علاقہ کا کہنا تھا گلی میں کھڑا گندہ پانی بارش ہوتے ہی ہمارے گھروں میں داخل ہو جاتا ہے رہائشوں نے انتظامیہ سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا کام کرنے والی خواتین کے ساتھ رسائنی اور جنسی تشدد اور امتیازی رویوں کے بڑھتے ہوئے واقعات کے خلاف پاکستان فوڈ ورکرز فیڈریشن کے جانب سے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا مرد و خواتین مظاہرین نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ آئی ایلو کنونشن ایک سو نوے کے قانون پر عمل درامت یقینی بنایا جائے پاکستان فوڈ ورکرز فیڈریشن کے جانب سے احتجاجی مظاہرہ لاہور پریس کلپ کے باہر کیا گیا مظاہرے میں مرد و خواتین فرقی ملازمی نے شرکت کی اور اپنے مطالبات کے حق میں نارے بازی کی مظاہرین کا کہنا تھا کہ آئی ایلو کنونشن ایک سو نوے پہلا عالمی قانون ہے جو ہر ایک کیلئے تشدد حراسانی سے پاک کام کرنے کے جگہ کے حق کو تسلیم کرواتا ہے پاکستان فوڈ ورکرز فیڈریشن اس قانون پر عمل درامت کروانے کیلئے کوششہ ہیں مظاہرین نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ کام کرنے والی جگہ پر ملازمین کے تحفظ کو یقینی بنانے کیلئے آئی ایلو کنونشن ایک سو نوے کے قانون کو نافذ کیا جائے کم عمر رائیورز اور لائسنس نہ رکھنے والوں کے خلاف ٹریک ڈاؤن حکومت پنجاب اور پولیس کی کاوشی رنگ لانے لگی ٹریک ڈاؤن کے باعث ٹرافک حادثات میں نمائع کمی ہونے لگی ہے گھنٹوں میں ٹرافک حادثات جبکہ دو سو سے دو سو چالیس تک ریپورٹ ہونے لگے ہیں ٹریک ڈاؤن سے قبر ٹرافک حادثات ٹین سو کے لگ بگ ریپورٹ ہوتے رہے مزید کا تفصیلات ہیں جانتے ہیں اسرار خان سے جی اسرار بتائیے گا جی اسرار موبل ڈرائیوروں اور لائسنس نہ رکھنے والوں کے خلاف ٹریک ٹرافک پولیس کی جانب سے ٹریک ڈاؤن جاری ہے حکومت پنجاب اور پنجاب پولیس کی کاوشیں رنگ لانے لگی ہیں ٹریک ڈاؤن کے باعث ٹرافک حادثات میں نمائیہ کمی بھوتی نظر آ رہی ہے اسی حکام سے مطابق ٹریک ڈاؤن کے بعد چوبیس ٹھینٹوں کے دوران مختلف علاقوں میں ٹرافک حادثات دو سو سے دو سو چالیس تک ریپورٹ ہونے لگے ہیں جمعہ کو چوبیس ٹھینٹوں کے دوران دو سو پینتیس ہفتہ کو دو سو انیس اور آج اتوار دو سو اٹھارہ ٹرافک حادثات پر ریسکیو ٹیموں نے اپنی پیشہ ورانہ خدمات پر انجام دی ٹریک ڈاؤن سے قبل چوبیس ٹھینٹوں کے دوران ٹرافک حادثات تین سو کے لگ بھگ ریپورٹ ہوتے رہے ہیں دوسری چاندٹ ٹرافک پولیس حکام کا یہ کہنا ہے کہ زیادہ تر حادثات کم عمل ڈرائیوروں اور ٹرافک قوانین کی اخلاف وردی کے باعث پیش آتے ہیں لائف ٹائنگ شیکنگ کے باعث شہری جوگز اور جوگ شہری اپنے بچوں کو ٹرافک حادثات سے بچانے کے لیے اگر حکومتی قوانین پر عمل درامت یقین بنائیں تو ٹرافک حادثات کی شرعہ مزید کم ہو سکتی ہے جی ٹھیک ہے اسراد خان بہت شکریہ آپ کا ٹرافک پولیس نے ایک ماہ کے دوران بغیر لائسنس ڈرائیونگ پر اٹھارہ ہزار سے زائد افراد کے خلاف مقدمات درج کر لیے ہیں سٹیو لاہور امارا اثر نے بغیر لائسنس اور کم عمر ڈرائیورز کے خلاف سخت کریک ڈاؤن کا حکم دے دیا کہتی ہیں بغیر لائسنس گاڑی موٹر سائیکل چلانے والے کسی رعایت کے مستحق نہیں کم عمر بچوں کو گاڑی موٹر سائیکل دینے والے بھی کسی معافی کے مستحق نہیں ہمارا اثر کے مطابق بغیر لائسنس گاڑی موٹر سائیکل چلانے پر اٹھارہ ہزار ایک سو اسی مقدمات درج کیے گئے ہمارا اثر نے بغیر لائسنس اور کم عمر ڈرائیورز کے خلاف سخت کریک ڈاؤن کا حکم دے دیا کہتی ہیں بغیر لائسنس گاڑی موٹر سائیکل چلانے والے کسی رعایت کے مستحق نہیں کم عمر بچوں کو گاڑی موٹر سائیکل دینے والے بھی کسی معافی کے مستحق نہیں ہمارا اثر کے مطابق بغیر لائسنس گاڑی موٹر سائیکل چلانے پر اٹھارہ ہزار ایک سو اسی مقدمات درج کیے گئے گاڑیاں تھانوں میں بند کر دی گئی ہیں بغیر لائسنس کار ڈرائیورنگ پر دو ہزار تراسی جبکہ بغیر لائسنس موٹر سائیکل چلانے پر سولہ ہزار دو سو گیارہ مقدمات درج کیے گئے کم عمر ڈرائیورنگ کے خلاف نو ہزار ایک سو سنتالیس مقدمات درج کیے گئے بغیر لائسنس گاڑی اور موٹر سائیکل چلانے پر اٹھالیس پلس ملازمین کے خلاف بھی کارروائی کی گئی اس حکام پاکستان پارٹی کے ذریعتمام اپر مول آفیس کلب میں خصوصی تقریب کا احتمام کیا گیا صدر اس حکام پاکستان پارٹی عبدالعلم خان نے خصوصی شرکت کی تقریب سے خطاب میں ہم اپنے ساتھ جڑے لوگوں کی ہمیشہ خدمت کرتے رہیں گے سیاست سے بارہ تر ہو کر ہم سب نے کام کرنا ہے جن لوگوں نے برا کیا وہ آج مقافات عمل کا شکار ہیں آٹھ فروری کے دن کس کے مقدر میں ہار جت ہوگی اس سے صرف اللہ واقف ہے علیم خان کا کہنا تھا حکومت میں آکا تین سو یونٹ تک بجلی کے بل آدھا کریں گے کچھی آبادیوں کو مالکان حقوق فراہم کریں گے حلقے کے اندر سپورٹس ٹریڈیم بنایا جائے گا پی پی ایک سو انہتر سے جماعت اسلامی کے امیدوار احمد سلمان بروش نے آئندہ عام انتخابات کیلئے انتخابی موہم کا آغاز کر دیا احمد سلمان بروش نے اپنی رہائش کا پر معززین علاقہ اور کارکنان کے اعزاز میں ناشتے کا احتمام کیا اس موقع پر نازم انتخاب سعید مستقیم موہم کمپین انچاز جہانگیر ایسار فیاز احمد فیزی جہانگیر ایسار قاری سلیم مفتی عمر یونس عبیدو رحمان کندیل اس موقع پر احمد سلمان توش نے کہا کہ تمام سیاسی جماعتوں نے مشکل وقت میں عوام کے ساتھ سماجی فاصلے رکھے اب آپ کو بتائیں مسلم لگنون کی انتخابی موہم کی تیاریاں جاری ہیں مسلم لگنون نے آئندہ انتخابات کے لیے نو نکاتی ایجنڈا تیار کر لیا مسلم لگنون آئندہ عام انتخابات کے لیے نو نکاتی ایجنڈے پر ایکشن کمپین کرے گی سرکاری اور انتظامی عمر کے اخراجات میں کمی کی جائے گی عامدنی محصولات میں اضافہ ٹیکس کے نظام میں اصلاحات ایجنڈے میں شامل ہیں برامدات میں اضافے کے لیے فوری اور ہنگامی اقدامات کیے جائیں گے انفرمیشن ٹیکنالوجی بھی نون لگ کے ایجنڈے میں شامل ہے جبکہ توانائی بجلی اور گیس کے قیمتوں میں کمی بھی ایجنڈے میں شامل ہے خسارے میں چلنے والے سرکاری اداروں کی انتظام کاری ایجنڈے میں شامل ہے خواتین و جوانوں کے لیے روزگار کے مواقع بھی ایجنڈے میں شامل ہیں پاکستان میں زراد کے جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے انقلاب لانا ایجنڈے میں شامل ہے نظام عدل عدل انصاف میں اصلاحات بھی نون لگ کے ایجنڈے میں شامل ہے الیکٹرو ایمیگریشن پاکستان لو فرم کے جانب سے آگاہی سیمینار کا احتمام کیا گیا ڈائریکٹر اسمان بیک ریلیشنشپ ڈائریکٹر فواز قریشی نے شرکت کی سیمینار میں شرکہ کو کینیڈین ایمیگریشن کی آگاہی دے گئی کینیڈا بیس کمپنی آپ پاکستان میں بھی اپنے کلائنٹس کے لیے مختلف کٹیگریز کے ذریعے خدمات سر انچام دے گی ڈائریکٹر اسمان کا کہنا تھا کہ فروڈ کرنے والوں سے احتیاط کریں ایمیگریشن اپلائی کرتے وقت ایک بار کنسلٹ ضرور کریں ہماری کینیڈین گورنمنٹ سے اپروف فرم ہے جو پچھلی کئی دہائیوں سے عوام کی خدمت کر رہی ہے سابق وزیرالہ پنجاب حمزہ شہباس کی کارکن محمود بٹ کی رہائش کا آمد محمود اختر بٹ سے ان کی والدہ کی وفات پر اظہار افسوس کیا سرکولر روڈ سابق وزیرالہ پنجاب حمزہ شہباس نے محمود بٹ کی والدہ کی وفات پر اظہار افسوس کیا جبکہ مرہومہ کے درجات کی بلندی اور مغفرت کے لیے فاتحہ خانے کی گئی اس موقع پر عمران علی گرائیہ، کبیر تاج، دستگیر شاہ، احمد برد سابق ایم پی اے رکسانہ کوسر، چودری صدی گجر، چودری شبیر گجر، سعید خان، زاہد گجر، چودری بلال گجر اور دیگر بھی موجود تھے دارالعلوم ہنفیہ گلبرک میں علامہ ممتاز احمد آوان کی یاد میں تازیتی ریفرنس منعقد ہوا چیرمن ورلڈ پاس بانے ختم نبوت کی دینی اور ملی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا گیا تازیتی ریفرنس میں مولانا شیبو رحمان کاسمی کو ورلڈ پاس بانے ختم نبوت کا مرکزی امیر مقرر کیا گیا ہے تازیتی ریفرنس میں مولانا عبدالعو فاروقی، مولانا ڈاکٹر سفراز احمد آوان، علامہ زبیر احمد زہیر، پیر سید عثمان نوری نے شرکت کی مولانا محمد آسی مختوم، حافظ نومان حامد، پیر سناؤلہ توحیدی سمیدگر بھی شرک ہوئے مقررین نے کہا کہ علامہ ممتاز آوان نے پوری زندگی، عقیدہ ختم نبوت اور اتحاد احمد کے دائی تھے تیسری فاطمہ جناہ ایمیچور لیڈیز گولف چیمپینشپ دیفنس رایا کی پرکھا اجازت نے جیت لی جبکہ چیمپینشپ کے آخری روز سارا شہزاد سب سے آگے رہی رویل پام گولف اینڈ کنٹری کلب میں ہونے والی تیسری فاطمہ جناہ لیڈیز ایمیچور گولف چیمپینشپ دیفنس رایا کی پرکھا اجازت نے جیت لی گیریزن کی بشا فاطمہ گروس میں دوسرے نمبر پر رہی جبکہ رویل پام کی اینا جیمز گل نیکٹ میں پہلے جبکہ سلامت کلب کی ایمی کوین دوسرے نمبر پر رہی سلور کٹیگری کے گروس میں جیم خانہ کی عثمہ خوشید اور نیکٹ میں ڈاکٹر فوزیہ امبر فاتح رہی شہدہ ایپی ایس کو خراج تحسین عقیدت پیش کرنے کے لیے چائل پروٹیکشن سکول میں تقریب کا نکات جا گیا تقریب میں چائل پروٹیکشن بیورو کے سکول میں زیر تعلیم بچوں کے علاوہ اساتھ ازانے بھی شرکت کی تقریب میں بچوں نے شہدہ ایپی ایس کو خراج عقیدت پیش کیا بچوں نے شہدہ ایپی ایس کے لیے شمی روشن کی شہدہ ایپی ایس کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی نیجی تعلیمی ادارے داری ارکم سکول پاکستان کے دہہت دو روزہ نیشنل کنونشن برائی ڈائریکٹرز کا آئی نکات کیا گیا میر جماعت اسلامی سراج الحق نے شرکت کی داری ارکم سکول ہیڈ آفیس لاہور کے ذریع تمام دو روزہ نیشنل کنونشن برائی ڈائریکٹرز کا آئی نکات ہوا کنونشن کا مقصد تعلیم کے مایار داری ارکم کے وی این داری ارکم کے اقدار اور بچوں کی تربیت پر بات کرنا تھی تقریب میں آمیر جماعت اسلامی سراج الحق بورڈ آف گورنرز ڈاکٹر مدسر احمد سید وقاس انجم جعفری ڈاکٹر اشتیاق احمد گوندل آمیر محمود چیما سی ای او بخت زادہ سید سمیت سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی لازٹ مینٹ سٹینڈ لیڈ کے اہم میچ میں بیٹی ایم نے بیٹس ٹیبرز کو اکتیس رنز سے شکستے تھی شاہ فیصل گراؤنڈ پر بیٹی ایم نے پہلے کھیلتے ہوئے چھے وکٹوں کے نقصان پر ایک سو بہتر رنز بنائے نائل ندیم اکیامن حضیفہ بٹ 32 زرین مسود اکتیس رنز بنا کر نمائے نہیں جبکہ بیٹس ٹیبرز کے محمد آسیم نے تین کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا جواب میں بیٹس ٹیبرز کی ٹیم مقررہ بیٹس اوہس میں پانچ بٹوں کے نقصان پر ایک سو اکتالیس ٹرنز بنا سکی محمد آسیم اکیامن اور حماد بخاری 26 ٹرنز بنا کر نمائے رہے بیٹی ایم کے زرین مسود نے تین کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا اسی کے ساتھ ہی نیو سٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے